اسلام علیکم میں ہوں شاہر اکوال آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی چھے خوبصورت ترین مساجد کے بارے میں جن کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہیں 2019 کے آداد و شمار کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کے آبادی 1.8 بلین ہے یہ مسلمان دنیا کے مختلف خطوں اور ممالک میں آباد ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مساجد بھی قائم کی ہیں تاکہ وہاں وہ عبادت کر سکیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھار میں انگنت مساجد موجود ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں ان مساجد کو اکثر حج و عمرہ ظاہرین جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں لہٰذا اس مضمون میں ان دونوں مساجد کے علاوہ دنیا میں آرکیٹیکچر اور اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بنائی گے دیگر جانتے ہیں خوبصورترین مساجد کون سی ہیں یہ بتایا جائے گا نمبر ایک پہ ہے شیخ لطف اللہ مسجد ایران اصفان ایران میں موجود اس مسجد کو ایرانی آرکیٹیکچر کا ایک بہترین شاکار مانا اور سمجھا جاتا ہے یہ مسجد ایران کے صفوی دور کی عظیم تعمیرات میں سے ایک ہے جو کہ اصفان کے معروف میدان نقش جہاں کے مسجد کی حصے کی جانے واقع ہے اس مسجد کو ہافرنگی یعنی سات مختلف رنگوں والی ٹائلوں سے بنایا گیا ہے جو کس کی خاصیت بھی مانی جاتی ہے جبکہ اس مسجد کا دروازہ آدھے چاند کی طرح ڈرزائن کیا گیا ہے اس مسجد کی تعمیر سولہ سو تین میں شروع کی گئی اس کی تعمیر کا حکم صفوی خاندان کے شاہ آباز سبل نے دیا تھا اس کی تکمیل سولہ سو انیس میں مکمل ہوئی اس مسجد کے چیف آرکیٹیکچر ایران سے تعلق رکھنے والے محمد رضا اصفانی تھے اس مسجد کے کچھ حصوں کو انیس سو بیس میں دوبارہ تعمیر کر کے اس کی تازیانہ آرائش کی گئی نمبر ٹو پہ ہے جامعہ مسجد انڈیا جامعہ مسجد انڈیا کی مشہور ترین مساجد میں سے ایک ہے اس مسجد کی خاصیت اس کے دو چالیس میٹر اونچے مینار ہے جبکہ مسجد کے اکوی جانب چار چھوٹے مینار بھی تعمیر کیے گئے ہیں اس مسجد کو لال رنگ کی خوبصورت تائلوں سے تعمیر کیا گیا ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی میں جکڑ لیتی ہیں اس مسجد کی تیاری میں سفید ماربل کا بھی جا بجا استعمال کیا گیا ہے مسجد کے سہن میں پچیس ہزار افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کو مسجد جہاں نماء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دہلی کی سب سے مشہور مسجد ہے اس سے مغل شہنشاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا اس کی تعمیر سولہ سو چھپن میں مکمل کی گئی یہ پرانی دہلی کے معروف ترین مرکز چاندنی چوک پر واقعہ ہے مسجد کی چھت پر تین گمبت نصب کیے گئے ہیں نمبر تین شیخ زید مسجد متحدہ عرب امارات یہ مسجد متحدہ عرب امارات کے پہلے ستر شیخ زہد بن سلطان علیہان نے تعمیر کروای تھی اس مسجد کو متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا احساس حاصل ہے دوبئی میں موجود اس مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے چار مینار دو سو ایکاون فٹ اونچے ہیں مسجد میں چراسی گمبت ماربل سے تیار کیے گئے ہیں مسجد کے سہن کا رکبہ ایک لاکھ اسی ہزار مربع فٹ ہے جس میں سنگے مرمر اور نقش نگاری کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اس مسجد میں بیک وقت چالیس ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں شیخ زید بن سلطان کا جزیخ خاکی بھی اس مسجد کے آہاتے میں دفن ہے جبکہ اس مسجد میں دنیا کا سب سے بڑا کالیل بچھایا گیا ہے دنیا بھر سے سیکڑوں سیاہ ہر سال اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں اور اس کی تعمیراتی فن کاری کو سرہتے ہیں اور وہاں سال فروری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ نے بھی اس مسجد کا دورہ کیا تھا ان کی تصاویر وائرل بھی ہوئی تھی جس میں وہ کالے اور سنہر رنگ کا لمبا گاؤن اور سر پر کالا دپٹا اڑے نظر آئے تھے نمبر فور سلطان کابوس مسجد اومان مسکت میں بنائی گئی سلطان کابوس گرین مسجد کو اومان کی سب سے اہم تلیل مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے اس مسجد میں پانچ مینار ہیں جن کی لمبائی تین سو فٹ ہے جبکہ اس میں پچیس ہزار افراد کے بیک وقت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے انیس سو بانوے میں اومان کے سلطان کابوس بن سید کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک بڑی مسجد تیار کی جائے تب ہی اس مسجد کا ڈیزائن انظر عام پر آیا اس مسجد کا ڈیزائن انیس سو تیرانوے میں مکمل کیا گیا جبکہ اس کی تعمیر انیس سو چورانوے میں شروع کی گئی اور چھ سال سات ماہ میں مکمل کی گئی دو ہزار ایک میں اس مسجد کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا اس مسجد کی تعمیر میں تین لاکھ انڈین پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے ایران کے شہر شیراز میں واقعہ اس مسجد کو پینک یا سوتی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مسجد کی خاص بات اس میں استعمال کیے جانے والے رنگ برنگ شیشے ہیں جن سے جب روشنی چھن کر اندر آتی ہے تو نہائیت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے رنگ برنگی شیشے اس مسجد کی خاصیت ہیں جو کہ اس دنیا کی خوبصورترین مساجد کی فیصلت میں شامل کرواتے ہیں اس کا تعمیراتی کام 1876 میں شہراز کے حکمران حسن علی نصیر الملک کے کہنے پر شروع کیا گیا تھا دوستو یہ تو تھی خوبصورترین مساجد جن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بڑسہ فیس بوک پر بھی شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ڈیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ